اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس ڈیلی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم نے آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے کچھ ایسے بابرکت مناظر دکھانے ہیں اس گھر کے جو کائنات کے سب سے افضل بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن تھا یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ موڈل ہے جو کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے احادیث اور مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا تھا تاکہ اس شاکر رسول دنیا بھر سے یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے آقا جو دو جہانوں کے سردار تھے وہ کس قدر سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے چنانچہ ٹیم وائس ڈیلی نے بھی اپنا یہ فریضہ جانا کہ وہ لوگ جو وہاں پر نہیں جا سکتے جنہیں ابھی تک یہاں کا بلاوا نہیں آیا وہ یہی پر بیٹھے اپنی سکرین کے ذریعے اس مبارک گھر کا دیدار کریں اس بابرکت گھر کی سیر کر لیں لیکن اس مبارک سفر میں ہمارا ہم سفر بننے سے پہلے ایک یاد دہانی آپ کو کروانا چاہیں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پرس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی تاریخی علمی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں خواتینوں حضرات آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا موڈل ہے کہ کائنات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ اسی گھر پر برسیں اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہماری نگاہوں کو اپنی جانے متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مقام جن کی دسترس میں تھے جو نہ صرف اس ظاہری جہان بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے اور اگر مختصرا کہا جائے تو وجہ تخلیق کائنات تھے تو وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے سب سے پہلا منظر جو آپ کی سکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا اگر آپ اس موڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی راستے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا آہاتہ تھا جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی تھی اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونہ تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے یعنی آرام کرتے تھے اسی آہاتے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کے آلات وغیرہ پڑے ہوتے تھے اور اس کے کونے پر پانی کا ایک کچھا گھڑا بڑا ہوتا تھا جس میں آپ کے غلام بیرے غرس بیرے سکیہ اور مالک بن نظر کے کومے سے آپ کے لیے تھنڈا میٹھا پانی لایا کرتے اور ان گھڑوں میں برد دیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پانی لایا جاتا تو اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے مزید تھنڈا کیا جاتا گھر کے مرکزی داخلی دروازے کے ساتھ یہ جو آہاتہ موجود ہے آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نمہ بستر بچے ہوئے دیکھا تھا اسی کونے میں بھی ایک آپ کو چمڑے کی بنی مشک بھی نظر آئے گی یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا اور خواتین حضرات اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب آپ کو آہاتے میں ایک داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے دوستو اب اپنی سکرینز پر جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی نظارہ ہے یہ جو آپ کو سکرین پر روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے ان برکی کمکموں کا بندوست کیا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات تیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جن میں چراغ دھرا جاتا تھا جو سر شام جلا دیا جاتا اس حصے کی کچھی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر خجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں ان چٹائیوں کے ایک جانب چارپائی نمہ ایک چیز پڑی ہے جن پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے کائنات کے سب سے افضل بشر دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے اور اکثر اوقات عبادت کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے اور ذرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر خجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ خجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برطن اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں اسادھرا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برطن پڑے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سر کا استعمال کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے اے اللہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہ و زاری میں لگا رہوں آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے جلے آتے تھے مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر دو وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہ کھایا آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی تو خواتین و حضرات یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توام کا عالم آپ اپنی سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کے نظارہ کر چکے ہیں آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے ابن مسود سے رہا نہ گیا وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے دنیا کی کیا ضرورت میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمہ کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لئے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نرم بستر بچھا دیا تھا آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں خجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرے لو زندگی کیسی تھی گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا اس کے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہمارے علمیں نہیں ہیں چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج متحرات ہی جانتی تھی اس لئے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج متحرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج متحرات نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو وہ خود کر دیتے گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو خود کر دیتے کوئی جوتا گانٹ نہ ہوتا تو وہ گانٹ دیتے چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو کر دیتے کسی کام میں ازواج متحرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لئے آئیڈیل ہیں اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خان کی زندگی بھی ہمارے لئے مشلے راہے ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت الحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا چنانچہ چند صحابی حضرت آئیشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا ام المومنین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر وائس ڈیلی کی اس ویڈیو سیشن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی ہوئے ہوں گے آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یکاوش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک صدقہ اجاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کوشش ہوگی کہ کسی ایسی ہی انفرومیٹف سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو اپنا اور ارگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی